امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے جیروسلم کو اسرائیل کے صدر مقام منائے جانے کے اعلان کے بعد ریاست تلکانہ کی سٹوڈنٹ اسلامی کا ارگنیزیشن کے نوجوانوں نے آج مہدی بٹم چوراہے پر ایک زبردست حجاجی مظاہرہ پیش کرتے ہوئے ریلی نکالنے کی کوشش کی اور اسرائیل اور امریکہ نے جھنڈے نظر آتش کیے لیکن پولیس نے فوراں وہاں پہنچ کر ایتیاتی اقدامات کے نام پر کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیے ویسے نوجوان پورا من احتجاج کر رہے تھے جبکہ بزاعت خود امریکی سرزمین پر اس سلسلے میں کئی احتجاجی مظاہرے پیش کیے جا رہے تھے اینڈیا جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم ہے اس نے یہاں پر مظاہرہ منعقد کیا ہے اس مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹیک ورلڈ میں جس قسم کا زبردستی کا اعلان زیادتی اور ظلم کی بات امریکن پریسیڈنٹ کی طرف سے آئی ہے کہ یوروشلم کو اسرائیل کا دارالحکمہ تسلیم کیا جائے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں امت مسلمہ کے لیے یہ بات کسی شکل و صورت میں خابل خبول نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو اس حیثیت میں تسلیم کر لیں کہ وہ اس زمین کے اوپر اپنا حق رکھتی ہے یہ امت مسلمہ کی سرزمین ہے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے یہ ہمارے لیے حرم کی حیثیت رکھتی ہے اس قسم کا اعلان اگر ہوگا تو اس کی مضمت شدید طور پر کی جانی چاہیے حکومت ہن سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس معاملے میں وہ امریکہ پر تباہو بنائیں اور ساری متمدن دنیا کے ممالک اور ان کے سربراہن سے ہمارا مطالبہ ہے یو اینو سے مطالبہ ہے کہ وہ پریشرائیز کرے اس مسلمہ پر امریکن پریسیڈنٹ کو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آئی سی اور مسلم مقوران بھی اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیں تاکہ اس مسئلے پر خابو پایا جا سکے مطالبہ کے مطالبہ دونالڈ ٹرمپ کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے اعلان جو کیا ہے اس کے خلاف تمام دنیا میں ان کے ہی استراب پایا جاتا ہے اور کشیدگی پا جاتی ہے اس کشیدگی کو جو ہے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ ہے اسرائیل کی حملہ رہے ہیں اسرائیل کا وجود خود عالم اسلام کے سینے میں خنجر کے مترادف ہے اور اس وجود کو جب تک ہم ختم نہیں کر سکتے اس وقت تک جو ہے سارے دنیا میں من برخارہ نہیں رہے گا اس لئے کہ وہ جو ہے بیت المقدس قبل اول کو جو ہے شہید کر کے اس جگہ حکل سلمانی کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں جس کو مسلمان ہرگز برداشت نہیں کریں گے آج اس وقت تک ان کی جو کامے بھی ان کو دربدر حاصل پر درپے حاصل جو ہوتی جا رہی ہے اس میں مسلمانوں کے عدم اتفاق اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی حکومنانی کو نافذ نہ کرنا مسلمن حکومنانوں کے طرف سے یہی وجہ کہ دن بدین وہ طاقت پر ہوتے جا رہے ہیں یہ ہم ایمانوالوں کا ایک امتحان ہے اس امتحان میں ہم کو فلسطینی بھائیوں کا مکمل ساتھ دینا چاہیے اس لئے کہ ہم جو مکمل دے یہ ہمارے ایمان کا اخیدے کا مسئلہ ہے ہمارے قبل اول ہے جہاں پر حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ مہین ہے جسے برخ کر کر نماز آدھا کی یہ ہمارے قبل اول ہے اس کی تخدو اس کو برخارہ رکھنا اس کو بحالی کرنے کے لئے ہم ہر قسم کی جان و مال کے اپنی اولاد کی خوربانی دینے کے لئے ہم تیار رہے ہیں اور اس تنزل میں میں آمد المسلمین سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسرائیلی اور امریکہ کی تمام آشیاں کا بائیکار کریں اس سے پہلے جب ہم نے کیا تھا اچھا سبق سکھا تھا اسرائیل کو کہ مسلمان جو ہے یہ تاہت رضور رکھتے ہیں اگر خریب نہیں رہتے لیکن ان کی آشیاں کو بیکار کر کے ان کو مالے نقصان شہید پہنسا سکتے ہیں اس کے لئے آوامد المسلمین سے اس کا مطالبہ کرتا ہوں